اختیارات کا ناجائز استعمال مالی فوائد حاصل کرنے اور من پسند افراد کو نوازا گیا اشیانہ اقبال کیس میں شہباز شریف کے خلاف تحقیقات مکمل نیبن اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے خلاف سو سے زائد صفات پر مشکمل ریفرنس تیار کر لیا چیرمن نیب کی منظورے کے بعد ریفرنس اعتصاب عدالت میں دائر کیا جائے گا سابق وزیر اعلی شباز شریف کے داماد علی عمران یوسف بھی قبضہ گروپ کی فیرست میں شامل شہری نے گھر پر قبضے کے خلاف درخواست نیب کو جمع کروا دی علی عمران نے چانوے ایچ مورل ٹاؤن بلا کر گرگن پوائنٹ پر اپنے گھر اپنے نام کروایا جھوٹے کیس میں پسا کر جرمانے کے طور پر انیس لاکھ روپے طلب کیے شہری طاہر خان کا الزام خوکر برادران کے گیرد گھیرہ تنگ لڈی اے اور ریونیو بورڈ نے خوکر برادران کی زمینوں کا ریکارڈ تیار کر لیا پولیس میں لڈی اے اور ریونیو بورڈ کا تیار کردہ ریکارڈ مانگ لیا لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں جہور ٹاؤن میں افضل خوکر اور سیف الملوک خوکر کی رہائشگاہ خوکر پیلس غیر قانونی ہونے کا انکشاف لڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں بغیر منظوری تعمیرات کی گئی لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا چیف جسٹس کے حکامات کے بعد لڈی اے کی انکشافات پر مبنی ریپورٹ تیار پوکر پیلس کے بالمقابل سرکاری ارازی پر قبضے کا معاملہ لڈی اے کا جہور ٹاؤن میں آپریشن سیکڑو کنال سرکاری ارازی واغذار کروالی گئی پنان سینٹریڈ سینٹر بلوک میں واقعہ ایک ہزار کنال ارازی بظاہر نظر آنے والی جھگیاں قیمتی سرکاری ارازی پر قبضہ کرنے کی آڑ میں پہلے مرحلے کی طور پر لگائی جاتی ہیں ایل ڈی اے باغذر افراد کو جھگیوں کا کرایادہ کرتے ہیں مکین آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور ڈپٹی میئر وسیم قادر کی ہونے والی آپسی بدمزگی کا نتیجہ پارٹی میں ایک اور ڈلران وسیم قادر نے بھی نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا ماجرہ کیا ہوا پہلے حمزہ شہباز سے پوچھیں وہ حقیقت نہیں بتائیں گے تو میں بولوں گا وسیم قادر حمزہ شہباز نے چالیس بلدیاتی نمائندوں کی موجوبگی میں برہم ہوتے ہوئے وسیم قادر کو پانی کی بوتل دے ماری تھی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی فون کال لیک ہونے کا معاملہ وزراء کی مداخلت کے حوالے سے حکومتی سطح پر پالیسی تشکیل دینے پر غور ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئی بھی وزیر دوسری وزارت میں برائے راست مداخلت نہیں کرے گا وہ ذرا کسی بھی وزارت سے اس شکایت پر متعلقہ وزیر کو آگاہ کرے گا آج ہمیں تیس سال کی حکومت کے تانے دیے جاتے ہیں قربانیوں کے ذریعے ملک میں جمہوریت کا عمل شروع ہوا ہم نے حکومت سے کبھی بھی ریلیف نہیں مانگا تحریک انصاف کی حکومت پہلے سو دن میں بوری طرح ناکام ہوئی پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر کمروز زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو یک نہ شد دو شد گیس کی قلت کے ساتھ لپی جی بھی مہنگی شہریوں پر ایک کے بعد ایک پریشاری بارش کی طرح برسنے لگی ٹھنڈے چولوں کو گرم کرنے کے لیے مافیا مو مانگی قیمت لینے لگا روزانہ کروڑوں کے سیلنڈر گیس بلیک پہ فروک کی جا رہی ہے دسمبر کے سولہ یام میں ایک ارب پچیس کروڑ کی لپی جی بلیک ہو چکی وزیر علیہ عثمان بزدار کا سخت نوٹیس لپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس میں کمی کہیں سوئی گیس کا پریشر کم تو کہیں بندش فتہ گڑھ اور غازی آباد کے رہائشوں کے سبر کا پیمانہ لبریز سڑکوں پر نکل کر رہتا جاج نواپورا روڈ اچرا میں جماعت اسلامی کا گیس بندش کے خلاف مظاہرہ شدید نارے بازی کی جسٹس علی اکبر قریشی کی ہدایت پر میٹرو پولیٹن کارپوریشن کا اے جی آفیس اور ٹرنر روڈ کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن دس ریڈیاں اور دو ٹرک سامان کبز میں لے لیا گیا آفیسر ریگولیشنز ویر وٹو کہتے ہیں کہ اے جی آفیس چاک میں کیمپ لگا دیا گیا ہے تجاوزات کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا ال ڈی اے ایوینیو ون میں آپریشن کلین اپ ال ڈی ایوینیو ون اور جبلی ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کی گئی رہائشی علاقوں میں کمرشل سرگرمیوں پر ساٹھ جائدادوں کے باہر لگے اشتہاری بورڈ مسمار جالی ایف آئی اے انسپیکٹر گرفتار شادمان کے قریب وارڈن نے بغیر ہلمٹ موٹرسائیکل سوار کو روکا موٹرسائیکل سوار نے فون کال کر کے ملزم کو بلا لیا اور وارڈنز پر اسلحہ تان لیا ملزم خود ایف آئی اے کا انسپیکٹر ظاہر کرنے لگا چھانبین کے بعد ملزم سیکیورٹی گارڈ نکلا پولیس نے ملزم سے اسلحہ اور گونیا بھی برامت کر لی سیکنڈری اسپتالوں کی امرجنسی کی بہتری کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا حکم سردیوں میں امرجنسی اور وارڈز میں ہیٹرز کی سہولت لازمی قرار دی گئی وزیر سیڈ ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس پنجاب کے پانچ اسلام ماں بچہ اسپتالوں کی تعمیر کے لیے ساٹھ ملین روپے مختص کر دیے گئے میری قوم کے بچوں میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے پاکستانی طلبہ کا شمار دنیا کے ذہین ترین طلبہ میں ہوتا ہے بدقسمتی سے حکومتوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال کا تقریب سے خطاب ہر سال بارہ لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرنے کا اعلان سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے یو سی چھہتر میں کھلی کے شہری بھی لگائی بولے عوام کی شنوائی نہ کرنے والے پاکستان کی سالمیت استحقام اور ترقی و پشالی میں مسیحی برادری کا کردار میں سالی رہا ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو مل کر جد و جہد کرتی ہیں مسیحی برادری نے ہر مشکل وقت میں پاکستان زندباد کا نعرہ لگایا ہے گورن پنجاب چودری محمد سرور سے کانسل آف بشپ کے نور اپنی وفد کی ملاقات گورن پنجاب نے ذریع ترقیاتی بینک کے اسلامی بینکنگ سیٹ اپ کا افتتاہ بھی کر دیا ہمیں مل کر ملکی ترقی کے لیے سوچنا ہوگا دونوں کمیونٹیز کو ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھنا چاہیے وفاقی وزیر نجکار محمد میاں سومرو کا وارس روڈ پر کرسمس ڈینر کی تقریب سے خطاب کرسمس بڑا تہوار مسیحی برادری خوشی سے سرشار سینئر سبائی وزیر عبداللین خان بھی مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک میاں میر کارونی میں تقریب کے دوران کرسمس کا ایک کاتا کہتے ہیں نئے بلدیاتی نظام میں اقلیتوں کے لیے مخصوص نصیشتیں ہوں گی یوسی ستتر گلشن راوی میں سابق گورن پنجاب میاں ازھر کے اعزاز میں شائعہ احتمام رینما پی ٹی آئی میاں آمیر اشرف نے کیا تقریب میں حکیم ملک داؤد احمد برد زہیب شاہ دیگر پی ٹی آئی کارکون اور شہریوں کی شرکت میاں ازھر نے کہا کہ علاقہ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے دوسروں کو نصیحت خدمیہ فصیحت پنجاب پولیس کے دو لاکھ اٹھانوے ہزار چار سو بیاسی ملازمین جرائم میں ملوث دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کے دوران چار سو چورانوے ڈی ایس پی نوہزار تین سو پندرہ انسپیکٹر اور چونہ ہزار تین سو تیرہ سب انسپیکٹر جرائم میں ملوث پائے گئے تین ماہ قبل لا پتہ ہونے والی تیس سالہ نیلم کی لاش مل گئی ایس پی صدر علی رضا نے بتایا کہ شاہر عارف نے دوسری بیوی سکینہ کے ساتھ مل کر نیلم کو قتل کیا اور لاش گھر کے سہن میں دفن کر دی گھریلو جھگڑے پر چوریوں کے وار کر کے نیلم کو قتل کیا ہوا یہ کہ ایک ہسپنٹ ہے اس کی آگے دو ٹو وائفز ہیں اور جو عارف ہے ایکچولی وہ اس میں کلپریٹ ہے مین اس کی ایک بیوی سکینہ ہے اور دوسری ہے جو ہے نیلم نیلم کو انہوں نے ایکچولی سکینہ جو ہے وہ سیکنڈ وائف ہے تو اس نے نیلم کو مارا ہے تو نیلم کی ڈیڈ بوڈی ریکور ہوگی ہے اب آگے انشاءاللہ انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں کلیر ہو جائیں چالان کرنے اور نمبر پلیٹ اتارنے پر میک میک سائز اور ٹرافک پولس میں جنگ چھڑ گئی میک میک سائز نے ٹرافک اہلکاروں کی غیر ریجسٹرڈ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس اتار دیں ٹرافک وارڈنز نے ایک سائز دفتر کے باہر ناکے لگا کر چالان شروع کر دیئے برکر ٹاؤن کی جامعہ مسجد اویسیہ میں چودویں سالانہ محفیلے ملاد کا ہے تمام ناد خانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے علماء اکرام نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درس بھی دیا نیشنل ہاکی کی چودہ سال بعد پاکستان واپسی نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں انٹرنیشنل ہاکی سیریز اوپن کا میلہ سچ گیا سبائی وزیر قانون راجب اشارت کی خصوصی شرکت افتتاحی میچ میں ازبکستان کی ٹیم نے افغانستان کو گیارہ گول سے شکست دی جبکہ پاکستان نے نیپال کے ساتھ دوستانہ میچ نو سفر سے جیت لیا ہیڈ کوش توکیل ڈار کے بعد پاکستان ہاکی ٹیم کے مینیجر حسن سردار بھی عوضے سے مصطفی بولے ہاکی کو فروغ دینے کے لیے پیسہ لگایا جائے اور نظام بہتر بنایا جائے ایسا ممکن نہیں تو عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی ختم کر دیں مصطفی مینیجر نے وزیر آزم سے توجہ کی بھی اپیل کی اور فلم سٹار غلام معید دین کو چیئرمن فلم سنسر بورڈ پنجاب بنانے کا فیصلہ سمری منظوری کے لیے وزیر آلہ پنجاب کو بھیجوا دی گئی اس سے قبل شوئے بن عزیز بطور چیئرمن اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے